ہم گیٹس اوپن یو ادب کافیز آج کہم کریں گے حضرت آدم علیہ السلام اس کے الفاظ معنی پساد لڑائی چکرہ حیرت ہونا احرانگی ہونا برطری فضیلت بندہ خاکی مردی سے بنا انسان افضل آلہ تکبر غرور ہر درمی زدی پن برباد کرنا تباہ کرنا برگزیدہ پر حیزگار پر شما ہونا شرمندہ ہونا راہے ہدارت نیکی کا راستہ پیروی کرنا عمل کرنا ٹھکانا جگہ اس روار بات بات کو بار بار دورانا بل بشور انسانوں کے باب بہکانا گمراہ کرنا باسی ہونا ریائشی رہنے والا یا سکھ سکون کون جیزی قتل و غارت فیل کام اس کے علاوہ کریں گے ہم اس کے خالی جگہ پور کریں جنات کو اللہ تعالی نے دیش سے پیدا فرمایا آگ سے حضرت آدم کو سب سے پہلے دیش سکھایا علم سب فرشتوں نے دیش کو سجدہ کیравствуйте حضرت آدم کو اللہ تعالی نے حضرت آدم کو دیش سے پیدا فرمائے مریض سے حضرت آدم کو دیش نے سجدہ کیا هضرت آدم اور بی بی ہوا کو دیش سے نکال دیا جنت سے نیک لوگوں کا ٹکانہ ڈیش ہے جنت حضرت آدم کو ڈیش کہا جاتا ہے عب ال بشور علا تعالی نے حضرت آدم اور بی بی ہوا کو درخت کا خاص پھل gehانے سے ڈیش کیا منا کیا اس کے علاوہ الفاظ جملے آپ نے کرنا ہے حکومت حیرت عبادت علم مٹی جنت حج تکانے آپ نے خود سے لکھنا ہے غلطرس پہ آپ نے خود سے کرنا ہے اس کے علاوہ ہم کریں گے سوالات کی جوابات دے جب اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتو نے کیا کہا فرشتو نے کہا اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو ایسے انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں فتنہ فساد کرے گا عبادت علیہ حضرت 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 عباد کب سے پکڑا جاتا ہے یعنی انسانوں کے باپ خانہ کعبہ کی بنیاد کس نے رکھی خانہ کعبہ کی بریاد حضر آدم نے علاقے حکم سے خانہ کعبہ کی بریاد رکھی جہاں ہر سال مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکالا تو اس نے کیا کہا جب اللہ نے شیطان کو جنت سے نکالا تو اس نے کہا کہ جس کے لئے تُو نے میری تمام عمر کی بات کر بات کیا میں اسے اور اس کی اولاد کو ہر طریقے سے رائے ہدایت سے بٹکاؤں گا شیطان ابلیس نے حضر آدم اور بی بی ہوا کو کس طرح بیکا ہے شیطان نے حضر آدم اور بی بی ہوا سے کہا کہ اگر تم خاص پھل کھالو تو ہمیشہ جنت میں زندہ رہو گے پہلے انہوں نے بات نہ مانی لیکن جب شیطان کی جھوٹی قسم کھا کر بات کے اسرار کے تو انہوں نے وہ پھل کھالی اور اس طرح وہ شیطان کی بہکام میں آگئے اوکے کرت آپ نے بہت اچھا سیاد کرنا اور لکھنے